بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو پہلا ٹوپک ہے وہ آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت یہ پورا چپٹر آپ نے پڑھنا ہے اس کی ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ کرنے کے بعد لاس پہ آپ دیکھیں گے ایم سی کیوز ہیں ان کے نشان آپ لگا لیں پہلا ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی ہے کہ انسان تیاری کرے اس کا انصر ہے جیم یعنی آنے والے وقت کے لیے نمبر دو مصر والوں کو کاحج سے بچانے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی اس کا انصر ہے دال یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے نمبر تین غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا اس کا انصر ہے جیم یعنی حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہم نمبر چار فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا اس کا انصر ہے دال سلح ہدیبیا نمبر پانچ انسان کا اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کرنا کہلاتا ہے پھر دیکھ لیں پہلے کا ہے جیم آنے والے وقت کے لیے دوسرے کا ہے دال حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسرے کا ہے جیم حضرت سلمان فاسی رضی اللہ تعالی عنہم نے چوتھے کا ہے دال سلح ہدیبیا اور پانچ میں کا ہے اب کوئشن ہیں ان کے شورٹ انصر دینے ہیں پہلا دیکھیں پہلا کوئشن ہے مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں اس کا انصر ہے پے نمبر 101 شروع پہ پہلی دو لائن ہیں یعنی مستقبل کا معنی ہے یہاں سے لے کر دوسری لائن کے آخر تک اختیار کرنے کی کوشش کریں یہ پہلے کوئشن کا انصر ہے دوسرا کوئشن مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں اس کا انصر ہے پے نمبر 101 پہ یہ جو لائن میں آیت دی ہوئی ہے اس سے اوپر لائن آخر سے ارشاد باری تعالی ہے اب ترجمہ آپ نے لکھنا ہے اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کے لئے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو یہاں تک یہ ترجمہ اس کا انصر ہے کوششن نمبر تری حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائی اس کا انصر ہے پے نمبر 101 پہ آخری دو لائن ہیں اس پیج کی لاست تو لائنج یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والا کو کاس محفوظ رکھنے کے لئے شاندار منصوبہ بندی کی یہاں تک کہ کارت کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غزائی ضروریات میں خود کفیل تھا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فرام کر رہا تھا یہاں تھا کوششن نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کریں اس کا انصر ہے پے نمبر 102 ایک سو دو پہ تیسرا پیرا گراف جائے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے ساتھ صلح کا ایک مہائدہ فرمایا یہاں تک یعنی تیسر پیرا گراف کی پہلی لائن شروع سے لے کر دوسری لائن کے درمیان تک مستقبل کی منصوبہ بندی کے دو فائدے تحریر کریں اس کا جواب ہے پی نمبر 102 یہ جو لاس میں آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں ان میں سے آپ پہلا اور تیسرا کر لیں یعنی بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں اور نمبر تیسرا ہے دوسروں کی آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا یہ پانچ میں کسٹن کا شورٹ انسر ہے شورٹ انسر کلیر ہوئے اب دیکھیں لانگ قرآن اور سنت کی روشنی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت بیان کریں اس کا انسر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے شروع سے یعنی پی نمبر 101 سے پہلی لائن جو ہے مستقبل کا معنی ہے یہاں سے لے کر تو اس پیج کے لاسٹ رکٹ پہلے یعنی دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فرام کر رہا تھا پہلے اتنا پھر پی نمبر 102 102 کا تیسرا پیراغراف یعنی یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقبل کی منصوبہ بندی یہاں سے لے کر تو پی نمبر 103 کے جو تین پوائنٹ شروع میں اس کے تیسرے پوائنٹ کے آخر تک یعنی اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں یہ جو پوائنٹ ہیں سات پوائنٹ یہ آپ نے اس کے ہیڈن جو دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ منصوبہ بندی کے فوائد یہ ہیڈن دے کے یہ ساتوں پوائنٹ لکھیں گے تو یہ لانگ قویشن آپ کا اس کے انٹر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اس چپٹر نمبر 7 کا جو پہلا ٹاپک ہے اس کے ہیڈ سیکیور شورٹ قویشن اور لانگ قویشن سب آپ نے یاد کرنے ہیں موسیقی